سلام علیکم حضرت باریکم سلام ماشاءاللہ جی جی متحر بات کراؤں میں نے ایسی سے پہچان دیا ماشاءاللہ اور بڑا اچھا آپ نے ٹائٹل بھی چوز کیا ہے پروگرام کا اور ماشاءاللہ انشاءاللہ پہلی دن سے یہ ایک پروگرام بنے گا کیونکہ بہتی زبردست آپ نے اس کا ٹائٹل چوز کیا ہے دوسرا جی سوال یہ ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں فرض نماز امام کے پیچھے اس میں کوئی ایسی بات نکلائے موہ سے جیسے کہ فیال اچھانک راجے آپ کے موہ سے جمعہ نکلائے ابے یار یا او ای اس طرح کی آواز نکلائے تو نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی یا پھر امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی سکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ پروگرام کو آپ نے پسند کیا اپریشیٹ کیا اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آ جائے اس لئے ہم نے ہر طرح اس کو پرفیکٹ کرنے کوشش کی ہے اور اللہ ہم سے اچھی باتیں بھی کہلوائے جو آپ کو جو اس کا نفع پہنچے اور باقی جو ہے نماز کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نماز میں آواز نکل ہے اس کے بارے میں یہ سوچ لیں یہ اصول سمجھ لیں کہ آپ جب اگر کھانستے بھی ہیں یا چینک آتی ہے کھانستے ہیں یا کوئی درد کا اظہار کرتے ہیں تو ایسا کوئی موہ سے الفاظ نکل کے جو لفظ بن گیا کوئی لفظ بن جائے یہ کھانسی ہے لیکن بعض دفعہ آواز بقیادہ کو بن جائے کسی لفظ کی اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے بھلے آپ امام کی پیچھے ہیں بھلے یا خود امام ہیں یا اکیلے مرفض نماز پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے پوچھا کہ انسان نے نماز میں بے خیالی بھی ابے یار ابے یار تو پورا جملہ ہے اوہ اوہ کہہ دیئے پورا یہ جملہ لفظ بن گیا ہے تو نماز آپ کی امام کی پیچھے فاسد ہو جائے گی آپ نئے سیرے سے پہ نیت کر کے پڑھیں گے اس سے پہلے اگر ایک رکعہ دو رکعہ پڑھ چکے ہیں وہ مائنس ہو جائے گی اب پھر آپ تکبیر تحریمہ کر کے شامل ہوں اب اس کے بعد مصبوک ہو کر باقی رکعہ پوری کریں گے ناظرین اب وقت ہوا ہماری دوسرے سیگمنٹ کا اور دوسرے سیگمنٹ میں نے بتایا تھا کہ روشن قندیلیں یعنی وہ اسلاف امت کہ جو دین حنیف پر عمل کرتے رہے جنہوں نے اس دین حنیف کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا تھا ان کے زندگیوں کے کیا جو ہے وہ شب و روز تھے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کی منازل جاتے کروائیں اور آخرت کے اندر ان کو اونچے درجے ملے ان میں ایک نام ہے علام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا علام ابن سیرین یہ امام تعبیر ہیں تعبیر کے امام ہے اور اللہ نے فن تعبیر کا ان کو ملکہ عطا کیا تھا کوئی ایک یوسف حاضر امہ ان کو کہتے ہیں اس امت کا یوسف ہے یعنی یوسف علیہ السلام کو موجزاتی طور پر اللہ نے فن تعبیر عطا کیا تھا تو ان کو یوسف حاضر امہ کہتے ہیں اس امت کا یوسف یہ ہے آپ بھی فن تعبیر میں اتنے ماہت تھے کہ ادھر خواب سنا ادھر آپ نے تعبیر دی اور کہاں سے نکال کر لاتے تھے تعبیر کے اس کے حقائق و معارف کہ یہ چند دنوں کے اندر چند لوگ میں بھی وہ اس کے حقیقت نظر آ جاتی تھی انہی کے حوالے سے ایک موقع پر وہ تشریف فرما تھے ایک شخص نے آ کے خواب پوچھا خواب یہ پوچھا کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ ازان دے رہا ہوں نماز میں سوری خواب میں خواب میں میں ازان دے رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا تیرا ہاتھ کٹے گا یہ فرما ہے اب یہ شخص بیٹھا ہی تھا کہ دوسرا شخص آ گیا کہا جی میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے کیا دیکھا کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں ازان دے رہا ہوں کہا ازان دے رہا ہوں کہا جی کہا تو تمہیں حج نصیب ہوگا اب وہ شاگیر دائمہ بینڈنے والے حیران ہوگا کہ حضرت خواب بالکل ایک جیسا خواب ہے اس نے بھی آزان خواب میں دیکھی اس نے بھی آزان دیکھی ہے معاملہ کیا ہے یہ تعبیری الگ الگ کیوں ہوگئی ہیں تو حضرت فرمائے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے والے شخص نے جو کہا کہ میں خواب میں آزان دے رہا ہوں تو اس سے اس کے جو آثار جو تھے اس کے آثار سے لگتا تھا فسک و فجور ظاہر ہو رہا ہے اس کے آثار میں آثار عبادت نہیں تھے وہ چہرے سے اپنے چال ڈھال سے اپنے حال ہوئیے سے وہ ایک فاجر قسم کا آج بھی لگتا تھا اور ظاہر ہے کہ آج بھی دنیا میں آپ بھی بندوں کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہیں یا یہ نیک شریف آج بھی لگتا ہے یا آپ کہتے ہیں یا یہ بڑا اوچھا ساد بھی لگتا ہے آپ خود اندازہ لگاتے ہیں حضر نے وہ اندازہ لگایا اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا کہ جس آیت کے اندر جو ہے حضر یوسف علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے کہ وَعَذَنَا مُعَذِنُونَ کہ ایک آزان دینے والے نے آزان دی اَيُّوَتُ الْعِيرُ اَيْ قَافِلِ وَالُوَ اِنَّكُمْ لَسَارِخُونَ تُمْ چُورُو یہ جو آزان دی مطلب یہ اعلان جو ہوا تھا تو وہ یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا تھا کہ بھی قافلے والوں ان کے بھائیوں کا تم چور پیالا گویا کہ شای پیالا تمہارے پاس ہے اور وہ دیکھا تو پیالا نکل آیا تھا تو وہ اس آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ اس میں چونکہ یہ آزان میں اِنَّكُمْ لَسَارِخُونَ کے الفاظ سے چور ہونے کا شو الزام لگایا گیا تھا اور وہ پکڑے گئے تھے بلکل اسی طرح سے میں نے ہی اندازہ کیا یہ جو آزان دے رہا ہے اس سے مراد وہ اعلان ہے اور یہ چوری کرے گا ہاتھ کٹے گا اور وہ تعبیر بلکل درست ثابت ہوئی کل کو وہ تعبیر بلکل درست ثابت ہوئی اور دوسرا شخص اس پہ میں نے آساری عبادت دیکھے اس کے چہرے پہ شرافت تھی نیکی اور تقویٰ نظر آتا تھا تو میں نے دوسری آیت سے استدلال کیا کہ جس کے اندر فرمایا تھا اُس زِنَفِ الْحَج کہ حج کے لیے آزان دو اَزِنْفِ الْنَاسِ لِلْحَج کہ حج کے لیے جو ہے وہ آزان دو اب یہ حضر عبراہم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا آپ لوگوں میں آزان دیجئے اعلان کر دیجئے تاکہ وہ حج کے لیے لوگ آئے تو میں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ حج نصیب کریں گے اور وہ ہی ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ حج کی دولت سے مشرف کیا تو یہ ہے تو فنِ تعبیر اتنا باریک ہے کہ ایک ہی موسم میں تعبیریں بدل جاتی ہیں موسموں کے اختلاف پر تعبیریں بدل جاتی ہیں انسانوں کے حال حلیہ سے تعبیریں بدل جاتی ہیں اس لئے فنِ تعبیر باریک ہے کسی قسمت والے کو اللہ تعالیٰ سینہ بسینہ یہ فنِ تعبیر کی دولت سے مال امال فرماتے ہیں اور ظاہرکہ اس کو حضر یوسف علیہ السلام کی جو اس موجزاتی جو فنِ تعبیر ان کو دیا گیا تھا وہ تعبیر العادیث اس میں سے حصہ اللہ تعالیٰ اس جے شخص کو عطا کرتے ہیں اور اس کا فیضان آگے جاری ہوتا ہے جہاں جہاں اللہ میں ابن سرین رحمت اللہ علیہ انہی میں سے ایک شخصیت تھی جن کو وہ حصہ ملا اور بلکہ ان کو تو یوسف و حاضی امہ کہا گیا کہ اس امت کا وہ یوسف ہے یعنی فنِ تعبیر میں ایسی مہارت دی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو خواب آئیں خواب خیر والے آئیں اور اس سے جو خیر کا نتیجہ مطلوب ہے اللہ اس خیر کا پورا پورا نفع ہم سب خواب والوں کو پہنچائیں